جیسی رکرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساغر میں آپ سوی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں رینہ سرما آپ سوی کے لئے لے کر آئی ہوں خر ماس یعنی مل ماس میں کیا سب کاریہ نہیں کرنے چاہیے اور کیوں نہیں کرنے چاہیے کیا دان پونے کرنا چاہیے آدھی کے بارے میں بات کریں گے خر ماس دو ہزار بیس سے سوریہ دیو کا پوزہ کرنے سے ملتا ہے مہالاب جانئے اس مہینے کیا کرنا چاہتا ہے سب اور اشب خر ماس مہینہ پندرہ دسمبر سے شروع ہو چکا ہے اس مہینے میں کسی طرح کا سب کاریہ منگلی کاریہ نہیں کیا جاتا ہے چودہ جنوری دو ہزار بیس کو سواپت ہوگا تیرتیاترہ کے لئے خر ماس کا مہینہ بہت سب مانا جاتا ہے جانئے کیا ہوتا ہے خر ماس خر کا عرص ہوتا ہے دوشٹ اور ماس کا مطلب ہوتا ہے مہینہ اسے دوشٹ ماس بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس ماس میں سوریہ کے تیج بلکل چھن ہو جاتا ہے سوریہ کے دھنو یا مین راسی میں گوچر کرنے کی عوضی کو خر ماس مل ماس کہتے ہیں خر ماس کے سمیسو بھیا ہے لگن مونڈن اپنین سنسکار آدھی سوب کاریہ نہیں کرنے چاہیے دارمک مانتاؤں کے انسار سوریہ دیو جب دھنو راسی میں ہوتے ہیں تو اسوب اور وپریت پرنام دیتے ہیں جیوں کے لیے خر ماس کو اتم نہیں مانا جاتا ہے اس خاص وجہ سے خر ماس مل ماس میں منگلی کاریوں کو کرنے کی منائی ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ مل ماس کے دوران کشٹوں سے مکتی پانے کے لیے بھگوان سوریہ کی پوجا کرنے چاہیے خر ماس کے دوران کرے یہ کام کبھی نہیں ہوگی پیسوں کی قلت ملے گی سفلتہ نہیں ہوگی دکت ہندو دھرم میں ماں تلچی کی پوجا کا وشیش مہتوے مانا جاتا ہے خر ماس میں تلچی کے پودے پر گھی کا دپک جلانے سے جیون کی سمجھشاوں کم ہونے لگتی ہے مل ماس کے دوران اور پنیا کا مہینہ مانا جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ اس مہینے میں دان کا کئی گنافل ملتا ہے اس ماہ میں گریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے چاہیے مل ماس کے مہینے میں بھگوان وشنوں کی پوجا کرنے چاہیے اس سے بھگوان وشنوں کی کرپا ہوتی ہے اس مہینے کی ایکہ دسی کا ورد ضرور کرنا چاہیے ایسا کرنے سے سری حریقی وشیش کرپا ہوتی ہے تتا سمجھ پاپوں سے مکتی ملتی ہے ماہ لکشمی کے ساتھ بھگوان وشنوں کی پوجا کرنے چاہیے اس سے ماہ لکشمی کی کرپا سے بہت دھن کی پرابتی ہوتی ہے سبھی پرکار کے کشٹوں سے مکتی ملتی ہے مل ماس مہینے میں تیرتھی آترہ کرنا سوروتم صبح ہوتا ہے اس کے علاوہ بھگوات گیتہ وشنوں پران اور شیو پوجا کرنا بھی اتین صبح پھلدائی ہوتا ہے کنک دھارہ سوروت کا پاٹ کرنا چاہیے یہ پاٹ کرنے سے ماہ لکشمی کی وشیش کرپا ہوتی ہے اور ستروں کا وناز ہوتا ہے تتا ہر چھتر میں کائمیابی ملتی ہے سکھ سمردی کی پرابتی ہوتی ہے پیپل کے پیڑ کی وشیش مہتوہ ہے پیپل کے پیڑ میں دیوتاؤں کا آواز ہوتا ہے ایسے میں ہر دن سنان آدھی کر کے پیپل کے پیڑ کی پوجا کرنے دیپک جلانا چاہیے ایسا کرنے سے سکھ سمردی اور ویبھو کی پرابتی ہوتی ہے مل ماس میں بھگوان کا سمرن کرنا چاہیے گھر ماس کے دوران برہمن گرو گائے کو اور سادھوں کی سیوا کرنے چاہیے کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے سوفل کی پرابتی ہوتی ہے بھگوان وشنوں کی پوجا کرنے چاہیے لابکاری ہوتی ہے ایسا کرنے سے گھر میں مالکشمی کا واس آگمن ہوتا ہے گھر ماس میں بھگوان سوریہ کی اپاسنا کرنے چاہیے مانا جاتا ہے کہ سوریہ بھگوان کے آسریواد سے ترکی اور سکھ سمردی کی پرابتی ہوتی ہے گھر ماس مل ماس سے جوڑی پرابتی کتھا کتھا کہ انسار ایک بار سوریہ دیوتا اپنے ساتھ گھوڑوں کے رت پر سوار ہو کر برمان کی پرکرما کرنے کے لیے نکل پڑے لیکن اس دوران انہیں کہیں پر بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی یدی اس دوران وہ کہیں رک جاتے تو پورا جن جیون ٹھہر جاتا پرکرما شروع کی گئی لیکن زیادہ لگاتار چلتے رہنے کے کارن ان کے رت میں جوتے گھوڑے تھک گئے تھے اور گھوڑوں کو پیاس لگنے لگی گھوڑوں کی اس دسا کو دیکھ کر سوریہ دیو کو ان کی چنتہ ہو گئی اس لیے گھوڑوں کو آرام دینے کے لیے وہ ایک طلاف کے کنارے چلے گئے تاکہ رت میں بندے گھوڑوں کو پانی پینے کو مل سکے اور تھوڑا آرام بھی کر سکے لیکن تب ہی انہیں یاد آیا حباس ہوا کہ اگر رت رکا تو انرث ہو جائے گا کیونکہ رت کے رکتے ہی سارا جیون بھی ٹھہر جاتا اس طلاف کے کنارے دو خر کھڑے تھے جیسے ہی سوریہ دیو کی نظر ان خروں پر پڑی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو وشرام کرنے کے لیے وہیں طلاف کے کنارے چھوڑ دیا اور گھوڑوں کی جگہ پر گھر کو رت میں جوڑ دیا تاکہ رت چلتا رہے لیکن ان کے کارن رت کی گتی کافی دھیمی ہو گئی پھر بھی جیسے تیسے کسی طرح ایک ماس کا چکر پورا ہوا ادھر سوریہ دیو کی گھوڑے بھی وشرام کے بعد ارجاوان ہو چکے تھے اور پن رت میں لگ گئے اس طرح ہر سال یہ کرم چلتا رہتا ہے اور ہر سور ورس میں ایک سور ماس میں ایک ہر ماس مل ماس کہلاتا ہے مل ماس کے مہینے میں جتنا بھی دان پون سنان آدھی کرنے سے سو گناہ فل ملتا ہے اور بھگوان کی پوزہ آرچ نہ کرنے سے منون چھت فل ملتا ہے بھگوان سبھی کی اچھا پوری کرتے ہیں یہ تھی جانکاری خر ماس مل ماس کسے کہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو پلیس سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور سبھی کے ساتھ جتنا اس کے زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے اور بھی ایسی جانکاری آپ سبھی کے لئے لے کر آتے رہیں گے جب تک دھنیواد جیسری کرسنا رہ دے رہ دے